احمدہ و نصلي على رسوله الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے سامنے یہ بیان کرنا ہے کہ خاند کے حقوق بیوی پر کیا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاند کا عورت پر کیا حق ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خاند جب بلائے تو انکار نہ کرے اگرچہ کجاوے پر سوار ہو اور رمضان کے سوا کوئی روزہ اس کی اجازت کے بغیر نہ رکھے اگر رکھ لیا تو گناہ ہوگا اور خاند کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے خود بخود نکلی تو رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے اس پر لانت کرتے رہتے ہیں جب تک لوٹ کر نہ آئے حضرتِ حسن رحمت اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ عورت اپنے خاند کے گھر سے بھاگ نکلے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی حتیٰ کہ واپس آ جائے اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے کر بولے کہ حاضر ہوں اور عورت جب نماز پڑھے مگر اپنے خاند کے لئے دعا نہ کرے تو اس کی دعا مردود ہوتی ہے جب تک کہ خاند کے لئے دعا نہ کرے قطادہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک خطبہ کے اندر جبکہ آپ منا میں تشریف فرما تھے ارشاد فرمایا ارے لوگو عورتوں کے ذمہ تمہارے کچھ حقوق ہیں ایک وہ تمہارے بستر کی نگرانی کریں کسی ایسے شخص کو گھر میں آنے کی اجازت نہ دیں جو تمہیں ناپسند ہو اور وہ کھلی بے حیائی کا ارتکاب بھی نہ کریں اگر وہ ایسی حرکت کریں تو تمہارے لئے انہیں ہلکا سا مارنا جائز ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عورت جب پانچوں نمازیں پڑھتی ہو رمضان کے روزے رکھتی ہو عفت اور حیاء کے ساتھ رہتی ہو خاند کی اعتاعت کرتی ہو تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے یہی صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کرتے ہیں کہ اگر خاند کے ایک نتنے سے خون اور دوسرے سے پی پجاری ہو اور عورت زبان سے چاٹ کر اسے صاف کر دے تب بھی خاند کا حق ادا نہیں کر سکتی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین